قرآن کی تلاوت وہ مبارک اور پسندیدہ عمل ہے کہ جس کے سننے کے لیے نہ صرف صحیح قلماً انسان اور جننات مصطرب اور بیچین رہتے ہیں بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اتراتے ہیں جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت برائی بن عاظیر رضی اللہ عنہ کی زبانی ایک صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے گھر کے اندر تحجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے طبیعت ایسی مچل نہیں تھی کہ جی چاہتا تھا کہ ذرا اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھیں مگر قریب ہی ایک گھوڑا بندہ ہوا تھا اور چار پائی پر بچہ لیٹا ہوا تھا محسوس کیا کہ جب اونچی آواز سے پڑھتا ہوں تو گھوڑا بھی جدتا ہے یہاں دے دل میں خوف پیدا ہوا کہ گھوڑا کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے پھر آہستہ پڑھنا شروع کر دے تھے ساری رات یہی معاملہ ہوتا رہا جب تحجد مکمل کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ ستاروں کے مانند روشنیاں ہیں جو ان کے سر کے اوپر سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں یہ ان روشنیوں کو دیکھ کر حیران ہوئے صبح ہوئی تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات کو تحجد اس انداز سے پڑھ ہی کہ بچے کے خوف کی وجہ سے آہستہ پڑھتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ درہ آواز کے ساتھ پڑھوں مگر دعا کے وقت میں نے کچھ روشنیاں آسمان کی طرف جاتے دیکھیں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب کریم کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے رحمان کے عرش سے نیچے اتر آئے تھے اگر تم اونچی آواز سے قرآن پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے سبحان اللہ سبحان اللہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس پر ہمیش کی اختیار کرنا یہ نیک بخت زندگی کا سبب ہے جس پر قائم رہنا ایک پکے مسلمان کے لیے بہت مشکل نہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس قابل بنائیں بہت مشکل نہیں ہے ہمیں بہت مشکل نہیں ہے ہمیں بہت مشکل نہیں ہے